آدھیر آدھے ہری کشنا آپ سب کا کشنا داسی کشنا درشن میں بہت بہت سواگت ہے نرجلا اکادشی کے دن کریں تلسی ماتا کی پوجہ اور یہ آسان اپائے گھر میں ہوگا ما لکشمی کا آواز تو آئیے جانتے ہیں ہندو دھرم میں اکادشی کا وشیش مہتو ہوتا ہے نرجلا اکادشی کو سال کی سب سے اکادشیوں میں سربسریشت مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ اس اکادشی کے ورد سے بھگوان وشنو شکر پرسند ہوتے ہیں اور اپنی کرپا برساتے ہیں اس دن کیے گئے تلسی کے کچھ اپائیوں سے بشنو بھگوان کے ساتھ ہی لکشمی بھی پرسند ہوتی ہیں نرجلا اکادشی کے دن بھگوان وشنو کو پنجیری اور چرڑا ملت کا بھوگ لگانا چاہیے اس بھوگ میں تلسی کے کچھ پتے اوشی ڈالیں جیون میں صدیو خوشحالی بنی رہے گی اس سے بھگوان وشنو کی وشیش کرپا پرابت ہوگی یہ بھوگ آپ نرجلا اکادشی کے دن جرور لگائیں وشنو بھگوان کے بھوگ میں تلسی دل ملانا اتینت لابکاری مانا جاتا ہے وشنو بھگوان کو تلسی بے حد پریہ ہے اس دن شام کے سمیں تلسی کے پودے کے سامنے گھی کا جوت چلانا چاہیے اس کے بعد وشنو بھگوان کے منطر کا جاب کرتے ہوئے ایک گیارہ بار تلسی ماتا کے پودے کی پرکرما کریں ایسا کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور سکھ شانتی بھی بنی رہتی ہے نرجلا اکادشی کے دن ماتا تلسی کی پرکرما کرتے ہوئے ان کے منطروں کا بھی جاب کریں اس بات کا دھیان رکھیں کہ تلسی ماتا کی پرکرما ہمیں صحیح دشا میں کرنی چاہیے تلسی کے پودے کی اُلٹی دشا میں پرکرما کرنا اشب مانا جاتا ہے نرجلا اکادشی کے دن بھگوان وشنو کے ساتھ ساتھ تلسی جی کی بھی پوجا کرنا وشیش روپ سے فلدائی ہوتا ہے نرجلا اکادشی کے دن تلسی ماتا کا پون شنگار کر کے ان کا پوجا اور ان کی آرتی ضرور کریں اس دن تلسی ماں کی پوجا کرنے سے سمست پاپوں سے مقت ملتی ہے اور سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں تلسی کی پوجا کے لیے ان کے سامنے دیپک جلا کر آرتی کریں دھیان رکھیں کہ نرجلا اکادشی کے دن تلسی کے پودے کو جل نہ دے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اس دن ماتا تلسی بھی وشنو بھگوان جی کے لیے نرجلا ورت رہتی ہیں اگر آپ کے دامپت جیون میں سمست آئیں آ رہی ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہ ماتا تلسی کو لال چندری چڑھائیں لال چندری کو سوہ بھاگے کا پرتی کمانا جاتا ہے اس لیے تلسی ماتا کو لال چندری چڑھانے سے بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کی قرپہ آپ کے اوپر صدی بنی رہتی ہے جو آپ کے دامپت جیون کے لیے شب مانا جاتا ہے نرجلا اکادشی کے دن پراتے جلدی اٹھ کر سنان کے آدھی کے بعد بھگوان وشنو کے منتر اوم نمو بھگو تیواش دیوائے منتر کا جاپ کریں اس منتر کا جاپ کرتے ہوئے یدی آپ ماتا تلسی کی پوجہ کرتے ہیں تو کچھ حالے صدی بنی رہے گی اس دن آپ وشنو جی کو بھوگ لگانے کے ساتھ ساتھ تلسی کے پودے میں بھی بھوگ ارپت کریں جس سے آپ کی سمست منکامنائیں پوری ہوں گی موسیقی